السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جی بطا اب آپ کے شیڈول کے مطابق آپ کے اردو کے پیئرڈ کا ٹائم ہو گیا ہے سب بچے پیج نمبر ٹوئنٹی ایٹ پہ آ جائیں کل ہم نے پڑا تھا ہمارے پڑوسی ٹھیک ہے آج ہم نے اس کی ایکٹیوٹیز کرنی ہے کل ہم نے ریڈنگ کی تھی اور دو کوشن کیے تھے لیکن اب ہم نے جو باقی ایکٹیوٹیز رہ گئی ہیں وہ کمپلیٹ کرنی ہے تو آپ لوگ خود حضمائی آج یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنی بک پہ ڈیٹ ان ڈے منچن کریں اپنی پینسل کا لیڈ بنا لیں اور رائٹنگ آپ لوگ انہیں نیٹ کرنی ہے سٹوڈنٹس جی تو آپ کے پاس جو ایکٹیوٹی ہے اس میں دیکھیں دی گئی باتوں میں سے جو باتیں آپ کرتے ہیں ان کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے اور جو نہیں کرتے ان پر کراس کا نشان لگائیے جی بیٹا اس میسیج یعنی کہ جو اچھے کام آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان پر آپ نے ٹک کرنا ہے اور جو آپ کام نہیں کرتے ان پر آپ نے کراس کرنا ہے ٹھیک ہے پڑوسیوں کو سلام کرتے ہیں جی تو سارے بچے اپنے پڑوسیوں کو سلام کرتے ہوں گے یہ اچھی عادت ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس پر ٹک کرنا ہے سہی ہے نیکس پیج پر موف کریں گے اگر پڑوسی کوئی ضرورت کی چیز مانگنے آئے تو برا مانتے ہیں نو آپ اس پر کراس کریں گے ٹھیک ہے نیکس دیکھیں پڑوسی بچوں کے ساتھ مل جل کر کھیلتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے جو پڑوسی بچے ہوتے ہیں جو آپ کے فرنڈز ہوتے ہیں پڑوس میں ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں نا تو آپ اس پر ٹک کریں گے ٹھیک ہے اگر پڑوسی کوئی کام کہے تو کر دیتے ہیں جی بالکل یہ بھی ٹھیک ہے آپ اس پر ٹک کریں گے نیکسٹ ہے آپ کے پاس شرارت میں پڑوسیوں کا دروازہ بجا کر چھپ جاتے ہیں نو تو آپ اس پہ کراسٹ کریں گے امی پڑوسیوں کے گھر کوئی چیز بھیجے تو فوراں دے آتے ہیں جی بالکل تو اس پہ بھی آپ ٹک کریں گے صحیح ہے بٹر ڈیٹ انڈے کا خیال رکھئے گا ڈیٹ انڈے آپ نے لگانی ہے اچھا اگر پڑوسی بچوں کی گیند آپ کے گھر آج رہے تو واپس کر دیتے ہیں جی گیند آجائے یا کوئی اور چیز آجائے تو واپس کر دیتے ہیں تو اس پہ بھی آپ ٹک کریں اچھا اپنے گھر کا کچرہ پڑوسیوں کے دروازے کے آگے ڈال دیتے ہیں تو آپ نے دھر کراسٹ کرنا ہے اپنے گھر کا کچرہ پڑوسیوں کے دروازے آگے ڈال دیتے ہیں یہ بھی غلط ہے یہ کام ہم نہیں کرتے تو اس پہ بھی ہم کراسٹ کریں گے صحیح سٹوڈنٹس آپ دیکھیں اپنے نشانات کا جائزہ لیجئے اور سوچئے کیا آپ اچھے پروسی ہیں اگر آپ کا جواب نہیں میں ہو تو اچھے پروسی بننے کی پوری کوشش کیجئے اب آپ نے یہ جو کام کی ہے یعنی کہ جو کام آپ کرتے ہیں آپ ان پر ٹک لگایا جو کام آپ نہیں کرتے ہیں ان پر آپ نے ان کا جائزہ لینا ہے دیکھنا ہے کہ آپ کون سے اچھے کام ہے جو کرتے ہیں اور کون سے کام ہے جو آپ نہیں کرتے اور پھر آپ نے سوچنا ہے کہ آپ اچھے پروسی ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ اچھے پروسی ہیں تو پھر آپ نے اگر آپ اچھے پروسی ہیں تو آپ نے اسی طرح سے رہنا ہے اور اپنے پروسیوں کو خیار رکھنا ہے اور مزید اچھے پروسی آپ نے بننا ہے اور اگر آپ برے پروسی ہیں تو بھی آپ نے اپنی اس habit کو بدلنا ہے اور اچھا بننے کی کوشش کرنی ہے سٹوڈنٹس آپ آج ہیں پیج نمبر 30 پہ جی سٹوڈنٹس پیج نمبر تھرٹی پہ بھی آپ پہلے ڈیٹ ان ڈے منشن کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں ان الفاظ کی املہ یاد کیجئے آپ کو یہ جو اوپر گرین باکس میں ورڈز نظر آ رہے ہیں بیمار پریشان مل جھل کر پروسی صحت آپ نے ان کی املہ یاد کرنی ہے اور ان کی جملے بنانے ہیں تو بیمار کا ہم جملہ کیا بنائیں گے میری امی بیمار ہے بیٹا آپ چاہیں تو آپ خود سے بھی جملے بنا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی جملے کاپی کر کے لکھیں اگر آپ اس سے اچھے جملے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو آتے ہیں تو آپ وہ بھی بے شک لکھیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے بیٹا میری امی بیمار ہیں بیمار کا ہم جملہ کیا بنائیں گے میری امی بیمار ہیں ٹھیک ہے رائٹنگ اپنی بہت نیٹ رکھیے گا سلسی سٹوڈنٹس سیکنڈ دیکھیں جی میں بہت پریشان ہوں میں بہت پریشان ہوں ٹھیک ہے پریشان کا جملہ ہم نے کیا بنایا میں بہت پریشان ہوں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے آپ کے پاس مل جھل کر مل جھل کر کام کرو نیکسٹ ہے آپ کے پاس ورڈ پڑوسی علی میرا پڑوسی ہے ٹھیک ہے علی میرا علی میرا پڑوسی ہے نیکسٹ ہے صحت یا اللہ میری امی جان کو صحت دے آمین ٹھیک ہے بٹا جی سٹوڈنٹس تو آپ نے یہ سنٹنسز کرنے ہیں اور اس کے ساتھ دیکھیں نیکس پیج ہے آپ کے پاس پیج نمبر تھرٹی ون بٹا اس پر یہ جو خوش خطی ہے یہ آپ لوگوں نے خود رائٹ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ بہت نیت رائٹنگ میں سارا کام آپ لوگوں نے کرنا ہے ٹھیک ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ آپ سٹوڈنٹس